بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ویلکم سب کو جی عمران احمد کی طرف سے اللہ کا شکر ہے میں خیریہ سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریہ سے ہوں گے جی اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے جیسے کہ آپ کو پتا چل گئے ہوگا کہ آج کا ویلاگ میں یہ لالا موسا ریلوے سٹیشن پر کھڑا ہوں جی ہم لالا موسا سے جیل ایم بائی ٹرین جاننے کا پروگرام بنائیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جی ادھر یورم میں تو اکثر ہی ٹرین کے ساتھ سفر کرتے ہیں جی ٹرین کے بغیر کہہ لیں عام لفظوں میں کہ چل ہی نہیں سکتے تو لیکن ادھر میں بہت بہت ہی عرصے بعد ٹرین کا سفر کرنے لگا ہوں تو سوچا چلو اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ یہ چھوٹا سا ویلاگ بنا کے تو شیئر کروں آج بہت ہی دوب نکلی ہوئی ہے اور ساتھ خواہ بھی چل رہی ہے ابھی ہماری ٹرین تو نہیں آئی جو لاہور سائٹ سے آنی ہے اور راول پنڈی سائٹ پہ جاننی ہے لیکن یہ جو راول پنڈی سائٹ سے آ رہی ہے ٹرین اور لاہور سائٹ پہ جا رہی ہے تو یہ آئی ہے تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں جی یہ دیکھ رہی ہے ابھی پہنچ آئی ہے جی یہ راول پنڈی سے جو آ رہی ہے ٹرین اور شاید لاہور جا رہی ہے یا کراچی سائٹ پہ جا رہی ہے تو میں نے سوچا جب وہ آپ کو دکھا دو یہ بھی یہ دیکھیں جی یہ ادھر پہنچا یہ جی لالا موسا ادھر آپ یہ کھڑیوں میں لگی ہے یہ جی جو لاہور سائٹ سے ٹرین آ رہی ہے اور آورپنڈی سائٹ پہ جانی ہے اور ہم نے ادھر لالا موسا سے سوار ہونا ہے اور جیلم جانا ہے تو وہ ٹرین اب نظر آ گئی ہے پاکستان میں ٹرین کا سب سے مین جو ایشیو ہوتا ہے وہ ٹائم کو ہوتا ہے جو اکثر سنتے ہیں کہ پانچ پانچ چھے گھنٹے ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے اس لیے لوگ سفر کم کرتے ہیں تو میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں نے تو بہت کم سفر پہلے بھی کیا لیکن ابھی تو بہت سالوں بعد بہت ہی سالوں بعد ٹرین کا سفر کرنے لگا ہوں لیکن آج ٹرین بالکل ٹائم پہ آئیے جی یہ دیکھیں آپ کو آپ نظر آ رہی ہوگی ٹرین کے آپ پہنچ آئیے یہ لالا موسا میں تو اب ہم اس میں بیٹھیں گے اور پھر جیلم کی طرف روانہ ہوں گے تو پھر دیکھتے ہیں جی اگلا سین کیسے بنتا ہے کہ آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کر سکتا ہوں کہ نہیں بھی کر سکتا ہوں چلو جیسا بھی ہوا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اگلا یہ ولا کا حصہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ابھی تو بالکل نظر آ رہی ہے ہمارے پاس پہنچ آئی ہے اب یہ رکنے لگی ہے تو پھر دیکھتے ہیں جی کہ کیا سین بنتا ہے ہم ٹرین میں اب زوار ہو چکے ہیں ٹرین میں بہت زیادہ راشتہ تو فیملی تو ایک فیملی کے ساتھ جسٹ کر کے بیٹھ نہیں ہے لیکن میں دروازے کے رزدیگ کھڑا ہوں مجھے کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھنے کے لیے تو میں نے سوچے چلو آپ لوگوں کے ساتھ بڑا سا ویو شیئر کروں تو یہ دیکھیں باہر کا ویو ہے آپ کو ٹرین رواند وہاں ہے جیلم کی طرف تو ہریالی ہریالی ہے سب کھیت نظر آ رہے ہیں بہت ہاتھ طرف آپ کو نظر آئیں گے ہریالی ہے تو انشاءاللہ راستے میں بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ویو شیئر کرتا چلوں گا تو یہ دیکھیں یہ سب طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں کھیت یہ آپ ہم کھاریاں سے آ کے آ چکے ہیں کھاریاں اور سراعی علم گیر کے درمیان میں یہ جگہ ہے جی جو عام لفظوں میں کہیں سب سائٹ ٹیپنٹی ہیں یا ہنسنگس کی میں ہوتی ہیں یہ بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ بان رہی ہیں جی یہ جیلم نیر کے اوپر سے گزر ہیں ہم سی تھوڑا سا آگے پھر دریائے جیلم آئے گا انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ویو کرائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی دریائے جیلم کا ویو ماشاءاللہ بہت سی پیارا ویو ہے یہ دیکھیں جی تو یہ ساتھ پل کی ہے جو اٹھارہ سو پردر کا پراناوہ اس کے اوپر دکھاوا اور سنا تھا کہ اس کی اوپر ایک سو سال تھی لیکن ابھی بھی اللہ کے مزر و کرم سے چال رہے جی تو شاید میں اسٹیشن پہ پہنچ کے ویڈیو نہ بنا سے پہنچ لیے مجھے آپ لوگ ابھی اجازتیں زندگی رہی انشاءاللہ تو پھر کسی براہ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلد جلد کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ سب کی پرشانیاں مشکلات بھول کرے اللہ تعالیٰ سب کے دلی میں ایک جائز وائشات پوری کریں اور آپ لوگوں سے قضادش ہے اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں تو انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی میری طرف سے سب کو اللہ حافظ